اختیارات کا ناجائز استعمال ایم ڈی واسا فیرون بن گیا سائلین رول گئے ادارے کی ساکھ دعو پر لگ گئی راولپینڈی ایم ڈی واسا نے ادارے میں بادشاہت قائم کر لی خود کو فیرون سمجھنے لگا سائلین رول گئے کوئی بھی کام موصوب کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا جس سے ادارے کی ساکھ دعو پر لگ گئی ایم ڈی واسا کے ستائے شہریوں نے اعتجاج کی دھم کی دے دی ذرائع کے مطابق ایم ڈی واسا تنویر بٹ نے جس دن سے چارج سمالا ہے اس دن سے ادارے میں منبسند افراد کو نوازنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں منبسند افراد کو ایکسٹرا چارج دے کر ادارے میں اجارہ داری قائم کر رکھی ہے روزانہ کی بنیاد پر وارٹر سپلائی کی مین لائن سے چوری کے کنیکشن کا معاملہ بھی زیر بحث رہتا ہے روزانہ کی بنیاد پر مین لائن سے رشوت کے عوض کنیکشن دیے جانے لگے جس کی منظوری بھی ایم ڈی واسا ہی دیتا ہے غیر قانونی کنیکشن کی برمار دی گئی ہے ادارہ پالشی افراد کے ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے ایم ڈی واسا سائنینج کو ملنا بھی گوارہ نہیں کرتا اگر ادارے کے کسی اور افسر کو شکایت کی جائے تو ایم ڈی واسا انہیں منع کر دیتا ہے اور کوئی بھی کام اپنی مرضی سے اور اجازت کے بغیر نہیں ہونے دیتا شہریوں نے بتایا کہ موجودہ ایم ڈی کے آنے سے پہلے عوام کی شکایت ترجیحی بنیادوں پر کاروائی کی جاتی تھی لیکن جس دن سے ایم ڈی تنویر بٹنے چارج لیا ہے عوام اپنے جائز کاموں کے لیے رول کر رہ گئے ہیں واسا کے بلو میں کئی گناہ اضافہ کر کے بیج دیا جاتا ہے اور اگر درستگی کروانے کے لیے واسا کے دفتر میں جائیں اور انہیں چکر لگوا کر ذلیل و خبار بھی کیا جاتا ہے ایم ڈی واسا کو شکایت بھی کی جائے تو منظور نظر عملے کے خلاف کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی جاتی ایم ڈی واسا ہفتے میں دو دن دفتر اور چار دن لاہور گزارتے ہیں اور دفتر اپنے ٹاؤٹس کے حوالے کر دیا جاتا ہے شہریوں نے کہا ہے کہ ایم ڈی واسا ہوش کے نہ ہن لیں اور ادارے کی ساکھ کا خیال کریں یہ نہ ہو کہ شہری سڑکوں پر نکل آئیں اور ایم ڈی کے خلاف اعتجاج شروع کر دیں انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب موسن نکوی ڈی جی واسا سیف انور جبا اور کمیشنر راول پنڈی ادارے کی ساکھ بچانے کے لیے مذکورہ ایم ڈی کے خلاف کاروائی کریں تاکہ سائلین کی شکایات کا ازالہ ہو سکے اور ادارے میں مناپلی ختم ہو اور ادارہ ترقی کی منازل تہہ کریں موسیقی